آج میں آپ کے لے کے لے کے آئیوں بہنگن کا بھٹا یہ دیکھئے یہ میں نے صرف اس کو ایسے سیل بھٹے پہ پیسیں گے یہ دو عدد میں نے بھینگن لے کے چولے پہ رکھتی ہیں تاہاں کہ وہ اچھے طریقے سے ایسا ان کیوپر سے جل سڑ جائے اور یہ دو ایک عدد میں نے پیار دیا ہے بہت باری چوب کر لیا اور یہ کماسک میں آپ کے سامنے کار دیئے دیکھئے اس طرح سے کار دے اور باقی جو بھینگن بن جائیں گے تو میں اس کو پیس پہ پہ ہمارے پنجابی میں تو کہتے ہیں جی کونڈی جنگا اس پہ میں اچھے طریقے سے اس کو پیس کے تو یہ مسائلیں اس میں مکس کر دیں گی وہ ہی ہلڈی نہیں آپ نے ڈال نہیں گے ہمیں سے یاد رکھتے کہ جب چولے پہ جو کوئی چیز کتی ہے تو اس میں آپ ہلڈی ایڈ کر رکھیں پر نا اس کا ذائقہ عجیب سا ہو جاتا ہے جو کہ گھی میں فرائی ہو جائے تو یہ ہم ایسے ہی یہ اس میں کونڈی ڈنڈے میں بنائیں گے تو یہ بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے آج پر موسم بہت گھر میں تو دل چاہ رہا تھا کہ آج ایک کونڈی تھنڈی چیز کھائی جائے تو یہ دیکھیں کہ میں نے بہت باری تماتر کاٹ لیے اور اس میں وہی نماز میڑ چھے اور ہری مچھے سبز دھنیا سبز پدینہ زیادہ کر کے ڈالیں گے تو کیونکہ وہ اس کا ذائقہ ہرا دھنیا اور ہرے پدینے کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے اس میں جو کچھی سبز ہوتی ہے اس میں تو چلتے ہیں چولے کی طرف دکھاتی ہیں آپ کو اپنے دارے یہ دیکھئے یہ اینگل میں نے ساتھ کر لیے اچھے طریقے سے یہ نگوچ کر لیے کبھی کبھی زیاد موسم میں دل چاہتا ہے کہ بہت 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 چیز نمک میں اس کے ساتھ سے آپ زیادہ ذائقہ کے ساتھ سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے میں اس میں تھوڑا سا نمک اٹ کروں اور تھوڑی سی لال میرچیں آپ چاہیں تو اس میں یہ دیسی گی بھی ٹھوڑا سا اٹ کر سکتے ہیں یا مکھن وہ دوپیر کو بہت اچھا لگتا ہے کلو کی روپی کے ساتھ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے کماتر اور یہ کاٹے کے پیاز وہ بھی اس میں ڈال دیتی ہے ہلکے آج سے ہی آپ نے اس کو کوٹنا ہے یہ دیکھئے یہ اس طریقے ہے اب اس کے بعد یہ میں ہل کر کے تو اس میں ہرا دھنیا ہری میرچیں ڈالیں گی بس اب اس ہی ہری میرچ ڈالیں گے جو گرائٹ میرچیں بھی ہم نے ڈالیں گے تو وہ بہت تیز ہو جائیں گی اب یہ گرم گرم ہے اس دوران آپ اس میں مکھن یا اور جیسی کی بھی ایک کر دیکھتے ہیں اور گرم گرم صندوق کی روٹی کے ساتھ اس کے اوپر گھی یا مکھن لگا ہوا تو بہت ہی ایک سا لگتا ہے مرچیں 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 مراچیں اگستی مرچیں 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 مرچes مرچیں مرچیں مرچorient مرچیں مرچ کرو یہ دیکھیں یہ ہمارا کچھا برپا بن کے پیار ہے یہ دیکھیں یہ میرا کچھا برپا بن کے پیار ہے یہ کی جن آپ کو پسند آئے گا کمٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا تو یہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا آپ اس کو تندور کی روٹی اور لسی کے ساتھ بھی کھائیں گے تندور کی روٹی ایسے ہو کہ اس کے اوپر بھی یا مکھن لگا ہوا ہو اور ساتھ میں تھنڈی تھنڈی لسی ہو تو اس کے ساتھ آپ کو بہت ہی مزہ کرے دے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پریٹیو ایم ایم پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کیسی لگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ آپ موسیقی 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 موسیقی